دیکھیں جی ڈسپوائنٹنگ تھا بنگلہ دیشہ تسرا کی وہ ٹیم تھی اور جو ممنٹم ہم نے پکڑا ہوا تھا اگنس ساؤت افریکہ اگنس وہ دونوں سیریز ہمیں جیتنی چاہیے تھی انفورچونیٹلی اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں ہوا کافی ساری اس کی ریزنز ہیں اور اگنس کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو ریپیٹ نہ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے بس فاتمہ سانہ نہیں تھی فاتمہ سانہ واپس آئی ہے شاوال کو دوبارہ سے ٹیم میں لے کر آئے ہیں اور ہماری بڑے اچھی جو ینگ ہماری لڑکیاں بڑے اچھی پرفارمنسز دیتی رہی ہیں جیسے امیحانی ہے تو اچھا کومنیشن بن رہا ہے ہم نئے ٹرائے کر رہے ہیں لڑکیاں بھی نئے کومنیشن ٹرائے کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو بھی ہمیں رائیڈ کومنیشن لگے گا رائیڈ پچس کے لیے وہ ہم اس کو ضرور یوز کرتے ہیں کسی بھی ٹیم کو بننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اگے سب تو جتنے جلدی ہم چینجز کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سا کومنیشن اچھا سوٹ کر رہے ہیں ہم اس کو زیادہ پلائے کریں ریزلٹس زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کی پرفارمسز دیکھیں کہ کتنا اچھے پرفارم کر رہے ہیں پوزیٹیبلی ہم جتنا زیادہ اس چیز کو لے کر چلے آئی گیس وہ زیادہ بہتر ہے آئی نو کے ریزلٹس کافی ڈسپوائنڈنگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے پر ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں گھروم کریں جتنا ہو سکے ہم ٹیم میں لڑکیوں کو لے کر رہے ہیں اور ہمارا پول آف گرز جو ہے وہ زیادہ زیادہ پڑے جی جا بیٹو لڑکی اتنا اچھا آپ لوگ کھیلی ساؤٹھ گرز رہے ہیں بچینا سارے میچز رہے ہیں لیکن چینہ گئی تو چینہ والی پرفارمنس ہو گئی آپ لوگ لوگی کا میڈل تکلیل آسکی مہم برسے ایسا ہاری کہ کونلیش سے ہار رہی ہیں سیلنگا سے ہار رہی ہیں اور مردو کی ٹیم نے کرتے ہی کیا آپ لوگی اسے پیشنی رہی تھے دیکھیں وہ بلکل ہی ینگ ٹیم تھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہوں کہ ایشن گیمز جو تھی وہ چیمپنشپ کی اس پہ پوائنٹس نہیں تھے تو ہم نے ایک نیا ٹرائی کیا تھا اس میں ایشن گیمز میں بھی اور بہت اچھی ویکٹس نہیں تھی اگر دیکھا جائے تو وہ سپورٹیو نہیں تھی ہمارے ان پلیئرز کے لیے جو کہ ینگ پلیئرز تھے اتنے زیادہ مچور نہیں تھے بسما بھی نہیں تھی اس ٹور وے اور اتنا اچھا ہمیں سپورٹ نہیں ملا وہاں پہ دو سیریز ہماری اسٹا کی گزرے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ نیگٹیو چیزوں پہ نہ جائیں میں صرف اگر ساؤت افریقہ کی بات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ہماری لڈکین نے بڑا اچھا پرفارم کی ہے وہاں پہ اس کے بعد ہماری دو لڈکین جو ہیں وہ آئی سی سی کے ٹاپ وینکنگز میں آگئی ہیں ایک نشہ ہے پانچ نمبر پہ آئی ہے ایک سادیا ہے وہ ساتھ نمبر پہ آئی ہے تو جتنا ہو سکتا ہے مجھے تو ان لڈکین کو بہت زیادہ confidence بھی ہے بھروسہ انشاءاللہ یہ لڈکین اچھا perform کریں گی صرف ایک ہمیں اچھا سا push لگنے کی بات ہے صرف confidence تھوڑا سا دینے کی بات ہے لڈکین اپنے ہم کو بہت شرونگلی کم باک لیکزو کریں گے نیوزیلینڈ کی سیریز میں انشاءاللہ یہ بتائیے ایک نیگیٹیو کی بات کر رہی ہیں آپ اچھی پروفارمنس دیتی ہیں تاریخ بھی ہم ہی لوگ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ توبہ جو ہیں لیکس پر ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ہم نہیں کھلا رہے ہیں پھر اس کی جگہ اپنا بھولان فاتمہ کو ہم کنٹینلو کر رہے جارے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ دومنسٹک پہ سینسری کی اپنا صدرہ نے وہ ٹیم سے با رہا ہے اس کے لئے ٹیم کے خلاف سے دو بچاس کی وہ با رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کپتان اور ایڈ کوئی مہدشن پشید ان کو شامل نہیں کر رہے ہیں کیا آپ کی کچھ ان سے کوئی زادتی دوں پہ رنجی شاہ کیا ہے دیکھیں جی پاس پر بیویس آپ کے جتے بھی لازٹ ٹین ٹوٹی میچز جو ہوتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل جو بھی پلیر ہوتے ہیں آپ کے اس کے پرفارمنسز نکالنی پھٹتی ہیں اور دیفنیٹلی تتوبہ تھوڑا سا انجرڈ بھی تھی انجری کی وجہ سے اس کو ہمیں سپورٹ میں نے لیا اگر وائس وہ ہماری بڑی زبادست ینگ پلیر ہے بڑی اچھی اور لونڈر ہے اور ہم وہ ہمیشہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور جیسی وہ اپنا ریہاب اچھا کر لے گی اپنی فٹنس اچھی کر لے گی انشاءاللہ ہمارے یہی ینگ پلیرز ہیں جو انہوں نے پاکستان ٹیم کو اگر رپیزنٹ کرنا ہے ہم کسی سے بھی خفا نہیں ہے نہ کسی سے ہم نے دوستی خراب کی گئی ہے نہ ہم کسی سے نراز ہیں ہماری سمپل سٹراتیجی یہ ہے کہ آپ اچھا فٹ جتنی وہ لڑکیاں فٹ ہوں پرفارم کریں پاکستان ٹیم میں اور جتنی دیر تک وہ پرفارمس دیتی رہیں پاکستان ٹیم کا حساب بنتی رہیں اور صدر کے بارے بھی یہی ہے میں آپ کو یہی بات جاری ہوں کہ ہمارے کسی سے رنجش نہیں ہیں کسی سے ہم خفا نہیں ہیں ہم صرف سنیریو ایسا بنا رہے ہیں کہ ایسا اچھا کمبینیشن بن جائے ہمارے پاس کیپر پہلے دو تیم نہیں تھے ہمارے پاس تین چار کیپرز آگئے ہیں دیکھیں اب انڈر نائن ٹیم کی بچی ہیں مرجن کی لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں وہاں بھی آپ کے کیپرز کی پرفارمس نظر آرہی ہیں تو میرا جو ہم لوگوں کا ایک کلیکٹیو لی ایک چیز ہے کہ ہم ایسے کمبینیشن بنائیں گے ہمارے پاس ہاتھ دس فارس بولرز ہو ہمارے پاس چھے ساتھ وگٹ کیپرز ہو ہمارے پاس بیٹرز دس پندرہ ہوں تاکہ ہمارے پاس دو ٹی ٹون ٹی کے اچھی ٹیمز بنیں وہ انڈر نائن ٹیم بھی اس میں آ جاتی ہے مرجن بھی اس میں آ جاتی ہے پھر آگے ہمارے انشاءاللہ اگر لیگ تیار ہوتی ہے ہمارے پاس اٹلیس سو لڑکیوں گا دو پولو تو یہ چیزیں تو یہ جتنے بھی ینگ پلیئرز ہیں انہوں نے اندر پار یہ سب چیزیں کرتے رہنا ہوتے رہنا پاکستان کے جتنے لڑکیاں ہمارے پاس ہوں گی لڑکیاں ہم اتنا چاہیں گے کہ جتنا اچھا ہمیں مٹیریل ملے ہم پاکستان کے لئے وہ پروڈیوز کر جی شویر بھائی کپتان آپ نے بھی بات کی کہ سینئر کا بھی آپ نے ذکر کر دیا پرفارمسیز کا بھی ذکر کر دیا سلسل کا بھی ذکر کر دیا فٹس کا بھی ذکر کر دیا صدرہ امین آپ کو لے کے چاہ رہے ہیں میری تلاس کے بڑا بھی کنفریٹ ہیں وہ انجریز سے دو چار ہیں یہاں پہ وہ پریکٹس مال بھی نہیں کھیل پا رہی پریکٹس سیشلز میں بھی نہیں آ رہی آپ کو لے کے جا رہی ہیں جو ماتی کے کپتان کرتے رہے وہی آپ بھی کر رہی ہیں ایسا لگ رہے ہیں اس کے علاوہ بلکل آپ کو گریٹی جاتا ہے کہ جلوی فکر کھاں بھی چیسی ہی جب لے جی تھی لیکن ہم پہلی مرتبہ ایش ایم گیمز میں جو پرفارمسیز رہی براون بیڈل بھی ملا ایش ایم گیمز میں جنتا ہے ایش ایم گیمز میں جہاں ایش ایم گیمز میں سے بکرکتا ہی ہے آپ بھی بھار مٹی پرپارکاتی رہی کو پر کرلے میں yhtیdar چیسی ہی اس کے علاوہ بھی بھاری اسے چلیس stations یہ ہے یہ سوشوں فر demokrat علازم πین patalan ایک نشیل میں آپ کی بات بلکل اگری کرتی ہوں کہ ہماری پرفارمنسز ابھی ویسی نہیں ہیں لیکن یہ جب ہم نے ساؤت افرکا سے سٹارٹ کیا تھا یہ وہی بچی ہیں جنہوں ساؤت افرکا پر تی ٹونٹی تری زیرو سے جدایا تھا اور آپ کی کنڈیشنز پر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ پر یہاں پر کیونکہ آپ زیادہ کھیلتے ہو آپ کو پتا ہے کس طرح ہی کنڈیشن ساؤت افرکا ٹاپ نمبر ون کی ٹیم ہے ایک طرح کی آپ ان کی بھی دورے کہ وہ ہم سے 3-0 ہارے ہیں تو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی تو کپیبلیٹی ہے نہ کوئی نہ کوئی تو کپیپسٹی ہے کہ ہم یہاں پر بڑی بڑی ٹیمز کو ہارا سکتے ہیں تو انشاءاللہ دلہ یہ سب چیزیں ہم گیم کھیل رہے ہیں کبھی جیتیں گے کبھی ہاریں گے ہمیں صرف پوزیٹیو چیز مجھے جو اپنی ٹیم سے نکالنا ہے وہاں پوزیٹیوٹی اور جو مجھے آپ سینئے جنئے جتنے کی بات فیرے تھے کہ میرے لیے ایک کرکٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک کرکٹر کا کریکٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کو کیا پروڈیوز کر کے دے رہا ہے پاکستان کو کیا رزلٹ نکال کے دے رہا ہے ہم جتنے کی کمبینیشن ٹرائے کریں گے ہمیں جو بھی اچھا کمبینیشن سیٹ ملے گا جو جو لڑکیاں ہمیں اچھے ریزلٹ دیتے رہیں گے ہم ان کو ایڈ کرتے جائیں گے ابھی ہمارے پاس ایڈ کرنے والے چار پانچ شہ لوگ ہوں گے ہم نے ہماری کوشش ہے کہ ہم تندرہ بیس لڑکیاں ایسے ایڈ کریں جو ہر وقت ریزلٹس دیتے ہیں ایک سال تک دو سال تک دس سال تک جتنے جتنے لڑکیاں ہم ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارا جو ہمارا آگے پانچ دس سالوں کا یہ جو کمبینیشن ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ دلاج میں لڑکیوں کو بھی ہم نے لے کر چلنا ہے ہم نے نئی لڑکیوں کو بھی لے کر جانا آگے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی آ رہا ہے ہمیں ہر چیز کو ہم ایک ٹائم پر نہیں دیکھ سکتے ہمیں ہر چیز پر کوئی شورٹ ٹرم گولز ہیں کوئی لانگ ٹرم گولز ہیں ہم کو کچھ چیزیں دیکھنی پڑتے ہیں کچھ چیزیں آپ لوگ بھی انڈرسٹانڈ کر رہے ہیں ہمیں بھی کانفیڈنس آپ لوگوں سے جب ملتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم ساتھ افرکہ کے بعد جب آپ سب لوگوں نے ہمیں اتنی شاباشی دی ہمیں بوشٹ کیا ہمیں کہ آپ لوگوں نے زبدست کھیلا سے کبھی ہوا نہیں تو ہم لڈکیوں میں وہ ایک چیز آگئی تھی کہ یار اٹلیس یہ سب جو پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ہر وقت باد بچ ہر پلئر پہ آتا ہے باد بچ ہر ٹیم پہ آتا ہے اگر ہم ہر وقت نگٹیو بات کرتے رہیں گے تو اتنی اچھے ریزلٹ پرڈیوز نہیں ہوں گے صرف ہم جاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہم ہمارے ساتھ ویسی ساتھ کھڑے ہوں انشاءاللہ دلہم اچھے ریزلٹ ضرور ہے لیکن جی صدرہ امین کا بلکل فٹ پلئر ہے ان کو رش دیا گیا تھا ان کو تھوڑا سا ڈالیا ٹائپ کیا سکتے ہیں وہ گواہ باتا تو اس میں یہ کوئی انفٹ نہیں ہونے والا کام سینیرز آپ کے ہمارے ساتھ ساتھ ہے آپ کے سینیرز آپ کے بسمہ بھی ہمارے ساتھ ہے میں بھی ہوں تیم میں گیانا بیگ بھی آلیا ریاز بھی ہے نشرا بھی ہے اور کتے سینیرز جائے ہوں ریزا ورڈ کپ سے کامل حسن علی نے ایک انٹریفو دیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ ہمیں ریزلٹس چاہیے نیٹر ارنیٹ پوچھویں گے ہوتا پھر ہوا یہ کہ جب پاکستان ورڈ کپ پہ اگر مگر کی سکتے آتی تو پاکستان کے سہن پہ نیٹر ارنیٹ ہی آگا کہ پاکستان آخر ایم بائر ہوگیا لیکن نیٹر ارنیٹ پوچھا پاکستان سوات کر رہا تھا لیکن ابھی آپ یہ کہے ریزلٹس اچھے نہیں ہیں لیکن ہماری خیال دی انٹریفو دنری دیوپ نہیں ہیں کچھ اچھا پرفрок کر لیں تو کیا گول کیا پاکستان ٹیم کے انٹریفوزل پرفارمنس سے یا ہمارے پاس پھوزلٹس سے اور ساتھ بھی بتا رہے ہی وہ راتبان پاکستان ٹیمی لازم ٹھولا سوڑا سترم کے انترین کا ٹھول کیا تھا تو پاکستان ٹھولا سترم ٹھولا سترم اس بار آپ کا کیا گھڑو کا اچھا نمبر ٹائم گھڑو چکا ہے لیکن کیا ساتھ بار دیکھیں ہم نے دو ہزار بائیس میں نیوزرینڈ میں نیوزرینڈ کے اگنس وارم پر میچ کھیلا تھا ہمارا ورل کپ کا میچ تھا ہم نے نیوزرینڈ کے اگنسٹی کھیلا تھا بائی سیر جیسے میں دو ہزار اٹھار کے بات نہیں ہوئی لیکن جوکہ ہمارا ان کے ساتھ معچز ہو چکے ہیں اور کافی معچز ہوئے جس میں ہمارا والل کپ کے دو معچز ہم نے ان کے ساتھ کھیلیں اور ہم نے ان کے اگنس ٹسی فائی ٹو سیفٹی فور بھی کیا اگنس ٹو سکسٹی فور بھی کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت خطرناک ٹیم ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے اگنس کو سکور نہیں کر سکتے ہم ان کے کئیس کھیلیں گا تو کنڈیشنز اگر آپ دیکھیں جائیں تو نیوزیلینڈ میں سکور ہوتی ہی کنڈیشن تو ہم میں بھی نیوزیلینڈ گئی ہیں میں نے بھی وہاں پہ رنس کیے میں آسٹریلیا بھی گئی ہیں وہاں پہ بھی رنس کیے صرف اتنی سی چیز ہے کہ ہم اگر ایک یونٹ بن کے جس رہا کہ ہمارے چارپائنٹ لڑکی ہیں جس رہا ہمارے جو پر فارم کرتی رہتی ہیں اس میں ہم دو تین لڑکی ہیں اور ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ کالا یہ ریزلٹ جو ہم بار 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 بات کرتے ہیں وہ وردہ لائن ضرور ہوگا میرا کوششن آپ سے یہ ہے کہ جیسے شوئی نے بھی بتایا کہ این کی پر فارمنس جو ہے تو بہتر ہوتی جا رہی ہے آپ کیلی کیلی کیپٹن ہے اور راؤنڈر ہے ایسے رول موڈل کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جسٹیفائی کرتی ہیں جو آپ کی پر فارمنسز رہی ہیں آپ نے نہیں دیکھا ٹیم کو آپ کو انہوں نے بتایا آپ نے نہیں دیکھا سیئی وہ میرے سوال کی بات کرتے ہیں اچھا میں نے کہا شاید آپ نے ہمیں نہیں دیکھا میریہ دیکھے ہیں یہاں پر جو ومن فریز ہوئی تھی اچھا اچھے پر فارمنسز رہی ہے جو ایک ہم نے ایشنگیمز پر دیکھا اگر اشک قلاب دیکھا ان پر فارمنسز رہی ہے آپ اللہ راڈہ ہوتے پہ بھی اسنا اپس چیز نہیں کر بایئیں جس میں چیز میں نو کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی پرکارمنٹ اتنی وعدہ اچھی رہی کی کیکٹر یا اور رنگوں کی ہونی چاہیے جی میرے بچ چلے تو میں ایک مائچ میں سو سو بکٹے لینا شروع کر دوں ایسا ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے آپ جو بات کر رہی ہیں ہر وقت ہر چیز آپ کے فیور میں نہیں ہوتی ہم کرکٹرز ہیں ہم گراؤن میں ہوتے ہیں میں پتہ کیا چیز فیور میں تھی کیا نہیں تھی کیا بیڈ لگ ہو گئی کیا نہیں ہو گئی یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں ہم آپ کا سوال کا جواب ضرور دیتے ہیں ہم چاہتے یہ ہی ہیں کہ ہم آپ سے ہمیشہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم جیتیں گے ہم انشاءاللہ جیتے بھی ہماری تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے ہمارے آتنے کوشش ہے اگر آپ لوگ اس کے ساتھ اگر ہمیں تھوڑا اگر چھیڑ چھڑا کریں گے ہمیں تھوڑا سا برا بھی فیل ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ لوگ ہم سے اس طرح پوچھتے ہیں کیونکہ ہم لڑکیوں نے کتنی کوشش کی ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے لیے وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم کس جگہ سے اٹھ کے آئے ہیں کس طرح ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کس پلیٹ فارم سے یہ پلیٹ فارم ہمیں کس طرح مل ہے وہ ہم جانتے ہیں اس کی قدر و قیمت کیا ہے تو ای نو کہ آپ لوگوں کی فلسٹریشن ہے اور ہمیں اچھا تو اس سے زیادہ ہوتی ہے ہماری پوری برپور کوشش یہی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ریزیلٹ دیں پاکستان کو جتنا ہو سکے جتوائیں ہمارے ہاتھ میں تو ہماری کوشش ہے میں اگر کافی ٹائم سے کھیل رہی ہوں تو میں کافی ٹائم سے پرفارمنس صرف دینے کے لیے میں نے دل کرتا ہے کہ میں پاکستان کو جتوانے کے لیے کھیلوں تو ہر پلیئر کا ایک یہی ڈریم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو جتوائے صرف یہ کہ کبھی کبھی آپ فیور میں کوئی چیز ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہو جاتی ہے لیکن ہماری کوشش جا رہی ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے ہم نے بنگلہ دیش میں بھی ایک میچ میں ہم نے فرسٹ میک کی جیتا ہمارے ساتھ پھر انفرچنیٹ ہو گیا ہم نے ہر میچ کو جیتنے کے لیے گئے ہیں ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم سیڈیز ہار گئے ہیں یا ہم بڑی مشکل سے ایک میچ جیتے ہیں ہم نے ہر میچ کو تف ٹائم دیا ایشن گیمز میں بھی ہم نے ہر میچ کو تف ٹائم دیا صرف کبھی ہو جاتا ہے آپ کا ٹوس اگر ٹوس پہ ہم پہلے بولنگ کر لے تو ہم ان کو چالیس انتے آؤٹ کر لیتے کیونکہ ہماری بولنگ کی کپیبلیٹی اتنی اچھی ہے بس ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کبھی کچھ چیز آپ کے فیور میں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہم پڑیوز کریں زیادہ سے زیادہ ریزلٹ ہم اچھے پلیس پڑیوز کریں اور لانڈرز پڑیوز کریں بس بیٹرز پاکستان کو پڑیوز کریں ہمارا کام یہ میرا کام یہ بینگا کیپٹن کہ میں کیسی لگسی چھوڑ کے جائیں انشاءاللہ دلہ کہ میرے پیچھے چار دس لڑکیاں اور لانڈرز پاکستان کو مل کے جائیں جی ہم میں تو چاہتی ہوں کہ ہم چھے کے چھے میچز جیتے ہیں وارم اپ میچز بھی ہم جیتے ہیں انشاءاللہ دلہ ہماری پوری بھرپور کوشش جو ہی ہوگی کہ ہم ہر میچ جیتنے کے لیے جائیں اور انشاءاللہ دلہ جس طرح کا کومنیشن ہے جس طرح کی لڑکیاں پرفارم بھی کر رہی ہیں آپ پہ بھی میچز کے لڑکوں کے گیمز بھی کھیل رہی ہیں کھیلتی آ رہی ہیں بس تھوڑی سی بیکنگ کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ سب بیک کریں ہم اچھا سا پریزلٹ دیں گے آپ لوگوں شکریہ شکریہ